نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول اللہ القریم امم آباد آپس کے معاملات میں عدل قصد دیانتداری اس نام سے بھی اس بات کو یاد کریں یعنی اپرائٹنس ایک دوسرے پر بھروسہ یہ جو میوچول ہمارا تعلق ہوتا ہے اس میں اصل یہی ہے کہ اعتماد کیا جائے اس اعتماد کو جس جس ذریعے سے ٹھیس لگائی جائے گی وہ دینی مزاج کے خلاف ہوگی معاملات میں معاشرت میں نیتوں کا اخلاص ہونا ایک دوسرے کی خیرخواہی ہونا بہت ضروری ہے الدین النسیحہ دین خیرخواہی ہی کا نام ہے اور اس میں اللہ اس کے رسول اور اسی طرح عامت المسلمین کے لئے اور خاص مسلمانوں کے لئے سب کے لئے ہے اس کی کتابوں سے اس کے آئمہ سے غیر مسلموں سے بھی اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ ان کو اچھی بات بتائی جائے تاکہ وہ بھی ہدایت پر آئیں دھوکہ دہی اسلام میں ممنوع اور حرام ہے جس کو سب جانتے ہیں مغربی دنیا میں بہت ساری اچھائیاں اور بہت سارے اچھے طریقے رائج ہیں جن کی اصل دین میں موجود ہے الحمدللہ لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں نے اپنایا ہے ان کی عوام میں بالخصوص اس سے ان کا سسٹم بھی بہتر ہوا اس سے برکتے بھی ان کو نظر آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انصاف پر قائم ہونے والے معاشرے کو پسند بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں ظلم کو ناپسند فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایک طریقہ مغرب میں یہ ہے کہ کوئی چیز کسی دکان سے آپ نے لی آپ کو ٹھیک نہیں لگی کچھ عرصے کے بعد آپ واپس کر دیجئے وہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا اعتراض بھی نہیں کرے گا خاموشی سے لے کے رکھ لے گا سنت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہے کہ لوگوں کو یہ خیار خیار اسے خیارِ عیب کہتے ہیں یعنی کوئی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ آ جائے کوئی عیب آ جائے یہ دیا جائے ہمارے معاشروں میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ادھار یا یہ کہ چیز کا واپس کرنا یہ سب نہیں ہوگا اور یہ ممنوع ہے یا یہ کہ چیز خرید کے واپس نہیں کی جائے گی لکھ کے لگا دیتے ہیں حالانکہ شرن ایسا کرنا درست نہیں ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ آپ ہفتوں کے بعد بھی لائیں گے تو وہ آپ سے اعتراض نہیں کرے گا یہ بہت اچھی روایت ہے اس میں کسی آدمی کے ساتھ واقعتاً کوئی نقصان ہو جائے غلطی ہو جائے دھوکہ ہو جائے ان جانے میں تو راستہ انہوں نے کھلا رکھا ہے جو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو بہت سارے لوگ ابیوز کرتے ہیں بالخصوص ایسی چیزیں کے جو مہنگی بھی ہو یا بہت مہنگی نہ ہو لیکن ان کو وقتی طور پر استعمال کرنا ہو تو وہ خرید لیتے ہیں اور اسی وقت سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کر کے واپس کر دیں گے مثلاً کوئی فنکشن ہے اس کے لیے کچھ چیزیں خرید لیں ہفتے دس دن کے بعد وہ واپس کر دیں گے کوئی خاص پروگرام دیکھنا ہے اس کے لیے بڑا ٹی وی خرید لیا کرکٹ میچ دیکھنا ہے اور وہ ہفتے دس دن کے بعد مہینہ بہت واپس کر دیا گرمیوں کے دن ہے پنکھیں خرید لی ائر کنڈیشنر خرید لیا اور اس کے بعد وہ واپس کر دیا اور اس میں عیب بھی نہیں سمجھتے بلکہ اگر کہا جائے کہ جناب یہ طریقہ غلط ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جب وہ برا نہیں مانتے تو آپ کو کیا پریشانی ہے تو جاننا چاہیے کہ یہ نفس کے جو خرابی ہونے کے درجے ہیں ان میں بہت نچلا درجہ ہے ایک تو برائی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور غلط کام کرے اور اس سے بڑھ کر برائی یہ ہے جو اس پہ اس کو ٹوکا جائے تو جری ہو کے باقاعدہ بحث مباعثے کرے جدل کرے یہ شیطانی رویہ ہے اپنے غلطی کو تسلیم کر لینا اور رجوع کرنا استغفار کرنا انعبت اللہ توبہ اللہ کی طرف کرنا یہ آدم علیہ السلام کا عصوہ ہے اور ابلیس کا طریقہ کیا ہے انا خیر امین میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من داریوں خلقتنی من دیوں جب آز پیدا کرنا اپنے گناہ کے لئے یہ شدید بے برکتی کا سریعہ اور ایسے لوگ بہت مطمئن ہوتے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے اثرات کہاں کہاں ہوں گے کبھی ان کو نقصان آتا ہے ان کی نظر بھی نہیں جاتی ہے کبھی بیماریاں آتی ہیں کبھی اولاد بیمار ہوتی ہیں اولاد چلی جاتی ہیں دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے نوکری چھوڑ جاتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ اس پہ بھی روتے دھوتے ہی رہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ایسا کیا گناہ کیا کہ مجھے یہ پریشانی آرہی ہے اسلا نہیں ہو پاتی گویا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ استدراج یہ دھیل ان کو دی جاتی ہے اس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں اس کو غلط نہیں سمجھا اس لئے نہیں سمجھا کہ خیال نہیں آیا ایسا اگر ہو تو اس پر آدمی فوراں معلوم کرے اہل علم سے علماء سے دیکھیں کسی بھی کانٹرک کے لیے شرط ہے کہ آپ جو چیز خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ آپ لے رہے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ اور آپ کی نیت اس کو خریدنے ہی کی ہے ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے نہیں خجور کی دکان پر گئے اور بیس پچیس خجور باری باری کر کے کھا گئے ارادہ یہی تکھانے کا تو اس اب چوری ہے اس سرقہ ہے دھوکہ دہی کے ساتھ کسی کا مال ہتھی آنا ہے اسی طرح ان کی چیز کو لے لیا استعمال کیا اور واپس کر دیا اس میں کوئی ایپ نہیں تھا سرے دیئے ہی اسی لیے تھا شروع سے نیت ہی تھی تو ان نامل آمال ہو بھی نیت یا تو نیت میں ہی کھوٹ ہے تو وہ ہی اس کا وابال بنے گا اب یہ کہا جائے کہ دکاندار کو تو برانی لگا اس نے کچھ نہیں تھا تو پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ بہت بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں اس میں جو دکاندار ہوتا ہے جو آپ کے پاس سٹل پہ کھڑا ہوتا ہے کسٹمر سرویسز پہ ریٹرنز کے کاؤنٹر پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا اس کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ایس ایس کریں اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ بیٹھ کے اس کھکیڑ میں پڑے وہ کہتا ہے کوئی لائے ہے کیوں دھوکہ دے گا یا پینر اس کی اور دے گا بھی تو پھر وہ جانے اور چونکہ وہ اوبرال مارجن اتنا بڑی بڑی فینچائز کمپنیوں میں ہو رکھتے ہیں کہ ان کو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا جو بلینز میں کھیل رہے ہوں ان کے لئے چند روپوں سے چند ٹکوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کے لئے وہ زہر اور وبال بن جائے گا یہ ایسا ہی کہ اکادمی ٹرین میں سفر کرے اور اس کو چیک کرنے والا نہ آئے ٹکٹ چیک کرنا آئے تو یہ خاموشی سے بغیر پیسے کے نکل جائے اور سمجھے یہ کہ کہ مجھے پوچھا نہیں تو میرا معاملہ درست ہو گیا بہت غلط اللہ کے ایسا پر پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی سیتیات بہت ہی ضروری ہے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے برے خیالات اور وساویس سے بچائے جس میں ہم گناہ کریں اور جری ہو جائے اور اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ایک حصی مثال سے سمجھیں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھئے آپ کی دکان سے کوئی شخص یہ کام کر کے چلے جائے تو آپ کیسا فیل کریں گے تو وہ جو حدیث میں آتا ہے استفت قلبک اپنے دل سے سوال کرو فتوہ لو اپنے دل سے یہ ایسا معاملہ ہے اس میں دل سے فتوہ لیجئے اور سیڈی سی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی یہ کرے اور آپ اس پر مطمئن ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ دھوکہ دینے کی ہے اس طرح کی کام کرنا بلکل نہ جائے ایسی کوئی صورت نہیں ہے شریعت میں کہ کسی کی خیرخواہی سے کسی کی اچھے ہونے سے کسی کی سادگی سے یا کسی نے آپ کے لئے ایک دروازہ کھولا تو آپ اس کے سر پہ چڑھ جائیں اور اس کی چیزیں استعمال کر کے ناجائز فائدہ اٹھائیں بلکل ناجائز اور حرام کوئی بن جائش نہیں